موسیقی موسیقی آدھاب مولانا ازاد نیشنل وردو اینورسٹی کے نظامات فاصلاتی تعلیم کامرس کی نشست میں آپ سب کا خیر مخدم ہیں عزیز طلبہ و طالبات آپ خوبی جانتے ہیں کہ نفع و نقصان کھاتا پرافٹ ان لاس اکاؤنٹ بیلنس شیٹ اساسا اور ذمہ داراں کا گوشوارہ انتظامیہ کے لیے انتیاہی کافی اہمیت کے حمل ہوتے ہیں انتظامیہ انہی کھاتوں کی بنیاد پر تجزیہ کرتے ہوئے مستقبل کے لیے لائے عمل تیار کرتے ہیں یہ وہی کھاتے ہیں جو کسی فرم یا کاروبار کی کارکردگی اس کی سیالیت اور اس کی مالی موقف کا اظہار کرتے ہیں آج کا ہمارا زیر بحث موضوع اسے سے متعلق فن بہاو گوشوارہ یا فن فلو اسٹیٹمنٹ ہے آج ہم فن بہاو گوشوارہ کون سے معاملات یا لیندین ہیں جس کے ذریعے فن میں بہاو واقعہ ہوتا ہے فن کی مختلف انداز میں تعریف پیش کی گئی ہے فن کا وسیع اور جامع مفہوم ہے مختلف ماہرین اس کی تعریف پیش کرتے ہیں فن سے مراد عام بولچال میں یا محدود اعتبار سے کسی کاروبار میں استعمال کی گئی نقدی یا کاروبار کے سرماعے کو فن کہتے ہیں لیکن چونکہ فن ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اس لیے ماہرین کے نزدیک اس کی جامعہ تعریف پیش کی جاتی ہے اس کی جامعہ اور وسیع تعریف اس انداز میں پیش کی جاتی ہے کہ فن سے مراد کسی کاروبار کے تمام معاشی وسائل جو نقدی، مالیہ، سرمایہ، مال، مشین، منصبہ بندی، تاریخی کار وغیرہ کے مجموعے کو فنڈ کہتے ہیں گراس کانسپٹ آف ورکنگ کیا ہے؟ کسی کاروبار کے روان اساسوں پر مجغول سرمایہ یا روان اساسوں کی مجموعی خدر و مالیت کو کارے سرمایہ کہتے ہیں لیکن کارے سرمایہ کے خالص تصور کے اعتبار سے یا نیٹ کانسپٹ آف ورکنگ کیاپٹل کے اعتبار سے روان اساسے اور روان ذمہ داریاں یعنی کرنٹ اسیٹ اور کرنٹ لیابلٹیز کے فرق کو خالص کارے سرمایہ کہتے ہیں یہ بعض اوقات مضبط بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے اسی اعتبار سے مضبط کارے سرمایہ اور منفی کارے سرمایہ حاصل ہوتا ہے جب روان ذمہ داریاں کے مقابلے میں روان اساسے زائد پائے جاتے ہوں تو حاصل مقدار مضبط کارے سرمایہ کہلاتا ہے اس کے برخلاف جب روان ذمہ داریاں سے کم پائے جاتے ہیں یا روان اساسےوں کے مقابلے میں روان ذمہ داریاں کی زائد مقدار پائی جاتی ہے تو اس کو منفی کارے سرمایہ کہتے ہیں یہ کارے سرمایہ کسی بھی فرم یا کاروبار کی سیالیت کو ظاہر کرتا ہے اب ہم فن بھاؤ گوشوارے کی بہتر تشریح کے لیے یا اس کی بہتر تشریح کے لیے اساسے اور ذمہ داریاں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اساسوں کو روان اساسے اور غیر روان اساسے اور ذمہ داریاں کو روان ذمہ داریاں اور غیر روان ذمہ داریاں میں تقسیم کرتے ہیں روان اساسے کسے کہتے ہیں روان اساسے یا current assets ایسے تمام اساسے یا وہ تمام اساسے جات جو کاروبار کے عام حالات کے دوران یا ایک مالی سال کے اندر آسانی سے نقدم تبدیل کرسکتے ہوں انہیں روان اساسے یا کرنٹ اسیٹ کہتے ہیں او کون سے ہیں ہاتھ میں نقدی بینک میں نقدی واجب الاصول دیندار خام مال تیار مال مال تیاری کے مراحل کا زخیرہ پیشگی ادائے گیاں خلیر مدتی انویسمنٹس روان ذمہ داریاں روان اساسوں کی طرح روان ذمہ داریاں نے کرنٹ لائیبلٹیز ایسے ادائے گیاں یا وہ تمام اخراجات یا وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کاربار کے عام حالات کے دوران یا ایک سال کے اندر برداشت کی جاتے ہیں یا ان اخراجات کو اے روان سال کے اندر ادا کرنا ضروری ہوتا ہو انہیں روان ذمہ داریاں کہتے ہیں جیسے لیندار کریڈیٹارز واجب الادا بینک سے زائد نکالی گئی رقم ادا شدنی اخراجات پیشگی اصولیاں اور روان اساسوں کے لئے رکھے گئے مختلف محفوظات جیسے پروویزن فر ڈاؤٹفل ڈیٹس اور پروویزن فر ڈسکونٹ آن ڈیٹارز غیر روان اساسیں وہ تمام اساسیں جنہیں کاربار کے عام حالات کے دوران ایک سال کے اندر نقدی میں تبدیل نہیں کر سکتے ہوں انہیں غیر روان اساسیں کہتے ہیں جیسے عمارت زمین مشنری فرنیچر طویل مدتی انویسمنٹ ساکھ گوڑل ٹریڈ مارک پیٹن رائٹس ابتدائی اخراجات پرلیمری ایکسپنسس ملتوی اخراجات ڈیفورڈ ایکسمنٹیچر حصہ اور ڈیبرینچر کی اجرائی پر چھوٹ اور نفع و نقصان کھاتے کا ڈیبٹ میزان غیر روان ذمہ داریاں وہ تمام ذمہ داریاں جو دوران سال یا کاربار کے عام حالات کے دوران ادا نہیں کیے جاتے بلکہ انہیں کی ادائیگی ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے انہیں غیر روان ذمہ داریاں کہتے ہیں جیسے حصہ داروں کا سرمایہ شیئر کیپٹل طویل مدتی خرض لانگ ٹم ڈیپ نفع و نقصان کھاتے کا میزان سرماوی و مالیاتی محفوظات سرماوی تقفیفی محفوظات ڈیویڈنٹ ایکپالیزیشن فنڈ اور ڈیبینچر سنکنگ فنڈ آپ نے دیکھا کہ کاروبار میں استعمال کی گئی نقدی مالیہ کاری سرمایہ کو فنڈ کہتے ہیں اب ہم فنڈ بہاو گوشوارے کے دوسرے حصے کی تشریح کرتے ہیں فلو سے کیا مراد ہے فلو سے مراد بہاو یا تبدیلی اساس اور ذمہ داریاں کا گوشوارہ یا بیلنس شیٹ اسٹا کا فنڈ ہوتا ہے یعنی اساس اور ذمہ داریاں جتنے اساسے اور ذمہ داریاں پائے جاتے ہیں یہ فم کی مالی مخف کا اظہار کرتے ہیں کسی سال کے درمیان اساس اور ذمہ داریاں میں تبدیلی گویا فنڈ کے بہاو کا اظہار کرتی ہے دوران سال فنڈ میں تبدیلی یا فنڈ کے اندرونی اور بیرونی بہاو کے اظہار کرتا ہے گویا فنڈ بہاو گوشوارہ دوران مدد فنڈ کی تبدیلی اور مالی موقف کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے اسی لیے اس گوشوارے کو اسٹیٹمنٹ آف سورسس ان اپلیکیشن ذرائع استعمال کا گوشوارہ یا اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان فائنانشل پوزیشن مالی موقف میں تبدیلی کا گوشوارہ بھی کہتے ہیں فنڈ بہاو گوشوارے کے مخاصد دو بیرنس شیٹ کے درمیان کاروباری مدد کے درمیان مالی موقف میں تبدیلی کے وجہات کو معلوم کرنا فنڈ کے ذرائع و استعمالات کو معلوم کرنا کاروبار کے طاقتور موقف یا کمزوریوں کی نشاندہی کرنا کارے سرمایہ ورکنگ کیپٹل میں تبدیلی کے وجہات کو معلوم کرنا مالیہ سازی کے مطالق پالسیوں کی خامیوں کی وضاحت کرنا اب ہم دیکھیں گے کون سے معاملات ہیں جن سے فنڈ میں بہاو واقع ہوتا ہے اور کون سے معاملات ہیں جن سے فنڈ کا بہاو واقع ہوتا ہے جب کوئی معاملہ یا لیندن طے پاتا ہے اس کے دو پہلو پر اثر انداز ہوتے ہیں ایک ڈیبیٹ اور دوسرا کریڈٹ ہر دونوں پہلو میں اگر دو غیر مشابہ کھاتے متاثر ہوتے ہوں تو فنڈ کا بہاو واقع ہوگا اس کے برخلاف اگر دو مشابہ کھاتے متاثر ہوتا ہوں تو فنڈ کا بہاو واقع نہیں ہوگا یعنی فنڈ میں بہاو اسی وقت تبدیلی واقع ہوگی جبکہ دو غیر مشابہ کھاتا یعنی ایک روان کھاتا اور دوسرا غیر روان کھاتا متاثر ہوتا ہو اور فنڈ میں اس وقت بہاو واقع نہیں ہوگا جبکہ دو مشابہ کھاتے یا دونوں رمہ کھاتے یا پھر دونوں غیر رمہ کھاتے متاثر ہوتے ہوں تب فنڈ میں بہاو واقع نہیں ہوگا فنڈ بہاو گوشوارہ کے تیاری کے مراحل ہیں یعنی انہیں تین مرحلے پر تیاری آسانی سے تیاری کی جائے سکتی ہے پہلا کارے سرمایے میں تبدیلی کا گوشوارہ یا اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ورکنگ کیاپٹل دوسرا فنڈ فرم آپریشن یا فنڈ بزریا آپریشن تیسرا فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ یا فنڈ بہاو گوشوارہ کے تیاری اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ورکنگ کیاپٹل میں دو بیالنس شیٹ کے درمیان اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فنڈ بہاو گوشوارہ کا سب سے اہم مقصد دو بیالنس شیٹ کے درمیان مالی موقف میں تبدیلی کی وضاحت کرنا ہے اسی اعتبار سے بیالنس شیٹ کے دو سال سابقہ اور روان سال کے درمیان روان اساسے کرنٹ اثرس اور روان ذمہ داریاں کرنٹ لیابیٹیز کا تخابل کرتے ہوئے کارے سرمایہ کا تقمینا کیا جاتا ہے کارے سرمایہ دوران سال فنڈ کے بہاو گیا وضاحت کرتا ہے یعنی اس میں روان اساسے اور روان ذمہ داریاں کے فرق کے ساتھ کارے سرمایہ کو محسوب کیا جاتا ہے کارے سرمایہ کا تبدیلی کا گوشوارہ دوران سال کے روان اساسے اور صرف روان ذمہ داریاں کے فرق کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے یہ دوران سال کارے سرمایہ ان میں اضافہ یا پھر کمی کی وضاحت کرتا ہے کارے سرمایہ کے تیاری کے اصول کارے سرمایہ کس وقت اضافہ ہوگا اور کارے سرمایہ میں کس وقت کمی واقع ہوگی وہ کون سے روان اساسے ہیں یا وہ کون سے روان ذمہ داریاں ہیں جو کارے سرمایہ پر اثر انداز ہوتے ہیں گویشتہ سال کے مقابلے اگر روان سال میں روان اساسے یعنی کرنٹ اسٹ میں اگر اضافہ ہو تو کارے سرمایہ میں اضافہ ہوگا اسی کے ساتھ گویشتہ سال کے مقابلے میں اگر روان سال میں روان ذمہ داریوں میں اگر کمی ہو تو کارے سرمایہ میں اضافہ ہوگا یعنی کارے سرمایہ میں اضافہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ سابقہ سال کے مقابلے میں روان سال میں روان اساسے کرنٹ اسٹ میں اضافہ اور روان ذمہ داریاں کرنٹ لیابیٹس میں کمی واقع ہو تو کاری سرمایے میں اضافہ ہوگا اس کے برخلاف اگر روان سال میں روان اساسوں میں کمی یعنی کرنٹ اسٹ میں کمی اور روان ذمہ داریوں میں اضافے سے کاری سرمایے میں کمی واقع ہوتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو فنڈ کا بہاؤ بعض اوقات واقع ہوتا ہے اور بعض اوقات فنڈ کا بہاؤ واقع نہیں ہوتا ہے کارے سرمایے کی تکمیل کے بعد یعنی روان اساسے اور روان ذمہ داریوں کے فرق کے بعد کارے سرمایے کو محسوب کرنے کے بعد ضرور ہوتا ہے کہ آپ فنڈ بزری آپریشن کو محسوب کیا جائیں فنڈ بزری آپریشن یہ کسی فرم یا کارباری ادارے میں اندرونی طور پر حاصل ہونے والے اہم مالیہ کا ذرائع ہے آپ بہت بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی تجارتی ادارے یا کارباری یا پیداواری اداروں میں مالیہ حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں ایک بیرونی ذرائع ہیں اور دوسرا اندرونی ذرائع ہیں بیرونی ذرائع کے طور پر حصص کی نقد ایجرائی ہے یا مال کا فروخت کرنا ہے کہ کسی اور ذریعے سے مالیہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن اندرونی ذرائع کا تخمینہ کرنا انتہائی کافی مشکل ہوتا ہے لہذا اندرونی طور پر حاصل فنڈ کو معلوم کرنے کے لیے فنڈ بزری آپریشن کا تخمینہ کیا جاتا ہے نفع نقصان کھاتے اور تجارتی کھاتے کا آپ اندازہ لگا چکے ہیں کہ تجارتی اور نفع نقصان کھاتے میں تمام پیداواری اور کارباری اخراجات کے بتلاتے ہوئے خالص منافع حاصل کیا جاتا ہے نفع نقصان کھاتے میں تمام اخراجات کے ساتھ نان فنڈ اور نان آپریٹنگ ایکسپینسز کو بھی بتلائے جاتے ہیں اور اسی طرح نان آپریٹنگ انکم کو نفع نقصان کھاتے کی کریڈٹ جانے بتلائے جاتے ہیں تو فنڈ بزری آپریشن کو مختلف طریقے سے محصوب کر سکتے ہیں اس کو آسانی سے محصوب کرنے کے لیے خالص منافع میں نان فنڈ اور نان آپریٹنگ ایکسپینسز جیسے مستقل اساسوں پر آئید فرسودگی ڈپریسیشن مستقل اساسوں کی فروخت پر ہونے والے نقصانات لاسان سیلاف فکز آسٹس مجوزہ ڈیویڈنٹ مجوزہ ٹیکس عبوری ڈیویڈنٹ وغیرہ نان آپریٹنگ ایکسپینسز کو جمع کرتے ہوئے نفع نقصان کھاتے میں کریڈٹ جانب جو نان آپریٹنگ انکم بتلایا جاتے ہیں جیسے اساسے کی فروخت سے حاصل ہونے والا منافع ہے یا سود ڈیویڈنٹ وغیرہ کی حاصل ہونا ہے ان آمدنوں کو تفریق کرنے کے بعد فنڈ بزرے آپریشن معلوم کیا جاتا ہے یہاں پر فنڈ بزرے آپریشن میں دو اہم نقاط کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ایک پرویزن فارڈ ڈیویڈنٹ اور پرویزن فارڈ ٹیکزیشن پرویزن ڈیویڈنٹ اور پرویزن فارڈ ٹیکزیشن کو آپ یا تو چاہے تو روان ذمہ داریاں تصور کرتے ہوئے کارے سرمایہ میں اس کو لیا جاتا ہے تب آئیسی صورت میں بغیر کسی زمنی کھاتے لیے کہ اس کا فنڈ فلو تیار کیا جاتا ہے اگر اس کو روان آساسے روان ذمہ داریاں تصور کرتے ہوئے کارے سرمایہ میں جب لیا جاتا ہے تو اس سے متعلق جو مطابقتیں دی جائیں اسے نظر انداز کیا جائے کہ اندرون بیالیس دن اور کمپنی ایٹ دو ہزار ایسوی کے تحت اس مدت کو ہٹا کر تیس دن کر دیا گیا ہے اس مدت کے اندر انہیں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اسی لیے انہیں روان ذمہ داریاں تصور کیے جاتے ہیں اسی لیے انہیں کارے سرمایہ میں بتلایا جاتا ہے دوسرا اگر انہیں کارے سرمایہ میں اگر روان ذمہ داریاں تصور نہ کیا جائے تو فنڈ بزریاں آپریشن میں جب لیا جاتا ہے تو روان سال کا ڈیویڈنڈ یا روان سال کے ٹیکس کو نان آپریٹنگ ایکسپنسٹ میں جمع کرتے ہوئے پھر جو ڈیویڈنڈ یا ٹیکس ادا کیا جاتا ہے انہیں اپلیکیشن کی جانب بتلایا جاتا ہے اگر بیلنس شیٹ کے نیچے کوئی مطابقت یا اجسمنٹ دی جاتی ہے تو نامعلوم مقدار کو معلوم کرنے کے لیے پروپوز ڈیویڈنڈ اور پرویزن فر ٹیکزیشن کا ایک الہدہ کھاتا کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے نامعلوم مقدار کو معلوم کیا جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے معاملات ہیں جن سے فنڈ کا بہاو واقع ہوتا ہے اور کون سے معاملات ہیں جن سے فنڈ کا بہاو واقع نہیں ہوتا ہے ایسے معاملات جن سے صرف روان کھاتے متاثر ہوتے ہیں نہ کرنٹ اکون متاثر ہوتے ہیں جس سے فنڈ بہاو واقع نہیں ہوتا وہ ہیں کیش کلیکٹر فرم ڈیٹار دیندار سے نقدی حاصل ہونا بلس ریسیوبل ریالائز بل کی رقم حاصل ہونا کیش پیٹو کردیٹ آرس لیندار کو رقم ادا کرنا پیمنٹ آف بلس پیبل بل کی رقم ادا کرنا ریزنگ شارٹم لون خلیل مدتی خرض حاصل کرنا سیل آف ٹیمپریر انویسمنٹ خلیل مدتی انویسمنٹ کو فروخت کرنا گورس پرچیس فر کیش آر کریڈٹ مال نقدیا ادھار خریدنا یہاں پر میں نے صرف وہی معاملات کو لیا ہے جو صرف روان کھاتےوں کو متاثر کرتے ہوں اس کے چند مثالے میں آپ کو دے رہا آؤ ان مثالوں کے ذریعے عام اندراجات کرتے ہوئے فنڈ کا بہاو واقع ہوگا یا نہ ہوگا اس کی طرف ہم دیکھیں گے پہلا ہے کیش کلیکٹڈ فرم ڈیٹارس یا دیندار سے نقدی حاصل کرنا اس کا آپ عام اندراج لکھیں گے کیش اکونڈ ڈیٹار ٹو سنری ڈیٹارس اکونڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہر دونوں کھاتے روان کھاتے ہیں اور دوسرا ہے بلس ریسیوبل ریالائز یعنی بلس کی رقم حاصل ہونا اندراج لکھیں گے اس کا آپ کیش اکونڈ ڈیٹار ٹو بلس ریسیوبل اکونڈ ہر دونوں کھاتے روان ڈیبٹ اور کریڈٹ کے دونوں پہلو بھی ر روان کھاتے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بظاہر طور پر نگدی حاصل ہونا نگدی کے میزان میں تو اضافہ نظر آتا ہے لیکن دوسرے جانب دوسرا روان کھاتا اسی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے جتنی مقدار ہے کہ آپ کے نگدی کا میزان اضافہ ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر کل روان کھاتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اسی لیے فن کا بہاو واقع نہیں ہوگا یہاں پر جب بل کی رقم حاصل ہوتی ہے تو نگدی کے میزان بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن دوس روان کھاتا جو بلس ریسیوبل کا اکاؤنٹ ہے اس کا اسی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے تب فند کا بہاو واقع نہیں ہوگا لیندار کو رخم ادا کرنا سنڈی کریڈٹار اکاؤنڈ ڈیٹار ٹو کیش اکاؤنٹ اس اندراج میں یا اس معاملے میں بظاہر طور پر نغدی کا بیرونی بہاو یا نغدی کی ادائیگی محسوس کر رہے ہیں لیکن جتنی مقدار میں نغدی باہر جا رہی ہے نغدی کی ادائیگی ہو رہی ہے اسی اعتبار سے روان ذمہ داریاں انہیں کریڈٹار کا اکاؤنڈ میں کمی واقع ہو رہی ہے تب فند کا بہاو واقع نہیں ہوگا بلکی رخم ادا کرنا بس پیبل اکاؤنڈ ڈیٹار ٹو کیش اکاؤنٹ اس میں بھی دونوں کھاتے روان ہیں ایک روان ذمہ داریاں کا کھاتا دوسرا روان اساسوں کا کھاتا ان دونوں کا فرق پھر وہی ہوگا جس سے کہ روان اساس اور روان ذمہ داریاں پر مجموعی طور پر کوئی اثر نہیں ہوگا تب فند کا بہاو واقع نہیں ہوگا خلیل مدتی خرض حاصل کرنا کیش اکاؤنڈ ڈیٹار ٹو شارٹ ٹم لون اکاؤنٹ نغدی بھی حاصل کرنا اور شارٹ ٹم خلیل مدتی ذمہ داری ہے ہر دونوں کھاتے روان کھانتوں سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ ورکنگ کیپٹل یا پھر فند میں پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا خلیل مدتی انویسمنٹ کو فروخت کرنا کیش اکاؤنڈ ڈیٹار ٹو ٹم پرری انویسٹمنٹ اکاؤنڈ ہر دونوں کھاتے روان اساسے سے تعلق رکھتے ہیں لہذا فند میں بہاو واقع نہیں ہوگا ہم نے دیکھا کہ فند میں بہاو اسی وقت واقع ہوتا ہے جبکہ دو غیر روان کھاتے متاثر ہوتے ہوں ایک روان کھاتا دوسرا غیر روان کھاتا متاثر ہوتا ہو تب فند میں بہاو واقع ہوگا اتنے جتنے بھی مثالیں ہیں اس میں تمام دونوں روان کھاتوں سے تعلق رکھتے ہیں لہذا فند بہاو واقع نہیں ہوگا گوٹس پرچیس فر کیش آر کریڈٹ اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو اس کا آپ اندراج لکھیں گے گوٹس اکاؤنڈ ڈیٹار ٹو کیش اکاؤنڈ اگر آپ اس کا ادھار لکھتے ہیں گوٹس آر پرچیس اکاؤنڈ ڈیٹار ٹو کریڈی دا گیور کے اعتبار سے ایکس اکاؤنڈ ہر دونوں معاملات میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کے دونوں پہلو روان کھاتوں سے متاثر ہوتے ہیں لہذا فند میں کوئی بہاو واقع نہیں ہوتا اب ہم ایسے معاملات یا لیندین پر غور کریں گے جس سے جو غیر روان کھاتوں کو متاثر کرتے ہیں یعنی نان کرنٹ اکاؤنڈ کو متاثر کرتے ہیں جس سے بھی فند بہاو واقع نہیں ہوتا جیسے پرچیس آف ون مشین یعنی ایک چینج آف اولڈ مشین یعنی ایک مشین کے بدلے دوسری پرانی مشین کا نئی مشین کے بدلے پرانی مشین فروخت کرنا یا پرچیس آف بلڈنگ آر فکز اسیٹ ان اینا در فکز اسیٹ ایک مستقل اساسے کے بجائے دوسرا مستقل اساسہ خریدنا ڈیبنچرز کا حصص میں تبدیل کرنا ترجیح حصص کا ڈیبنچرز میں تبدیل کرنا یا عام محفوظات کو منتقل کرنا ٹرانسفر ٹو جنرلیزر ڈیبنچر حصص کے ذریعے مستقل اساسوں کی خریدی پرچیز آف فکز اسیٹ ان ایکسچینج آف شیرز انڈ ڈیبنچرز بانڈز لانگ ٹرم لونز اور غیر لمسی اساساجات کی خلمزدگی رائٹنگ آف فکسٹیشیس اسیٹ ہم ہر معاملے کا عام اندراج کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کون سے کھاتے متاثر ہوتے ہیں یا غیر روان کھاتوں کے ذریعے فنڈ میں بہاو واقع ہوتا ہے یا نہیں پرچیز آف نیو مشین ان ایکسچینج آف اول مشین خدیم مشین کے بجائے نئی مشین خریدنا تو آپ اس کا اندراج دکھیں گے نیو مشین اکاؤنٹ ڈیٹار ٹو اولڈ مشین اکاؤنٹ ہر دونوں اعتبار سے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے پہلو دونوں غیر روان کھاتے یا مستقل اساسے سے تعلق رکھتے ہیں جب دونوں مشابہ کھاتے متاثر ہوتے ہیں تو فنڈ میں بہاو واقع نہیں ہوگا کنورشن آف ڈیبنچر انٹو شیرز یعنی ڈیبنچر کا حصص میں تبدیل کرنا تب اس کا اندراج لکھیں گے ڈیبنچر اکاؤنٹ ڈیٹار ٹو شیر کیاپٹل اکاؤنٹ ہر دونوں ڈیبٹ اور کریڈٹ پہلو غیر روان ذمہ داریاں سے تعلق رکھتے ہیں ریڈمشن آف پریفرنس شیر ان ایکسچینج آف ڈیبنچر اس کا اندراج آپ لکھیں گے پریفرنس شیر کیاپٹل اکاؤنٹ ڈیٹار ٹو ڈیبنچر اکاؤنٹ اسی طرح ٹرانسفر ٹو جنرل ریزر یا عام محفظات کے کھاتے کو جب منتقل کیا جاتا ہے تو اس کا اندراج لکھا جاتا ہے پرافٹن لاس اپراپٹیشن اکاؤنٹ ڈیٹار ٹو جنرل ریزر اکاؤنٹ ہر دونوں کھاتے غیر روان ذمہ داریاں سے تعلق رکھتے ہیں جس سے فن بہاو واقع نہیں ہوتا اب ہم ایسے معاملات پر غور کرتے ہیں جو روان کھاتے اور غیر روان کھاتے کو متاثر کرتے ہیں جس سے فن بہاو واقع ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ جب کسی معاملات یا لیندین میں دو مشابہ کھاتے یا دونوں ایک ہی نویت کے کھاتے دونوں روان یا پھر دونوں غیر روان کھاتے متاثر ہوتے ہوں تب فن میں بہاو واقع نہیں ہوگا لیکن ایسے معاملات جس میں ایک پہلو روان کھاتا اور دوسرا پہلو غیر روان کھاتا متاثر ہوتا ہو تفن میں بہاو واقع ہوتا ہے اس کے چند مثالیں چند مثالیں پیش ہے کہ ایشو آف شیئرز فار کیاش حصص کی نقدی جرائی ریزنگ لانگ ٹم لون طویل مدتی خرض حاصل کرنا سیل آف فکز اسٹ فار کیاش اور کریڈٹ مستقل آساسوں کو نقدیہ ادھار فروخت کرنا ریڈمشن آف پریفرنش شیئرز ترجیح حصص کی واپسی پرچیز آف لانگ ٹم انویسمنٹ طویل مدتی انویسمنٹ خریدنا ری پیمنٹ آف لانگ ٹم لون طویل مدتی خرض کی واپسی ہر ایک لیندین کے ہم الہیدہ اندراج پر غور کرتے ہیں کہ یہاں پر کون سے کھاتے متاثر ہو رہے ہیں آیا یہاں پر فنڈ میں بہاو واقع ہوگا یا نہیں ہوگا ایشو آف شیئرز فار کیاش اس کا اندراج لکھتے ہیں بینک اکونٹ ڈیٹار ٹو شیئر کیاپٹل اکونٹ بینک اکونٹ رواں کھاتا ہے جبکہ شیئر کیاپٹل اکونٹ غیر رواں کھاتا ہے یہاں پر دو الہیدہ کھاتے متاثر ہوتے ہیں جو فنڈ بہاو کو ظاہر کرتے ہیں نگدی میں اضافہ حصص کی اجرائی کے سبب حاصل ہونے والی نگدی نگدی کے میزان میں اضافہ کرتا ہے لیکن دوسری جانب غیر رواں کھاتا متاثر ہوتا ہے نگدی میں اضافہ یہ ہمارے فنڈ بہاو میں اضافہ کارے سرمایے میں اضافہ ہوگا جو فنڈ کے بہاو کے ظاہر کرتا ہے ریزنگ لانگ ٹم لون اس کا بھی اندراج آپ لکھیں گے بینک اکونٹ ڈیٹار ٹو لانگ ٹم لون اکونٹ یہاں پر بینک کھاتا بھی نگدی کا کھاتا ہے نگدی کے میزان میں اضافہ سے کارے سرمایے میں اضافہ ہوگا لیکن لانگ ٹم لون جو غیر رواں کھاتا ہے یہ فنڈ کے بہاو میں دو غیر مشابہ کھاتے متاثر ہوتے ہوں تو فنڈ کا بہاو واقع ہوتا ہے سیل آف فکز اسٹ فار کیاش آر کریڈٹ مستقل اساسوں کو یا غیر رواں اساسے عام طور پر مشنری امارت بلڈنگ وغیرہ ایک مدت کے بعد یا ناکارہ ہونے کے بعد انہیں فروخت کیا جاتا ہے جس کے سبب ہمیں نگدی حاصل ہوتی ہے اس کا اندراج لکھیں گے کہ اگر نگد فروخت کر رہے ہیں تو کیاش اکونڈ ڈیٹار ٹو فیگز اسٹ اکونڈ اگر ادھار فروخت کر رہے ہیں تو ڈیٹار اکونڈ ڈیٹار ٹو فیگز اسٹ اکونڈ ہر دونوں معاملات میں ڈیبٹ پہلو رواں کھاتا اور کریڈٹ پہلو غیر رواں کھاتا پایا جاتا ہے اس لحاظ سے فنڈ کا بہاو واقع ہوتا ہے ریڈمشن آف پریفرنش شیرز ترجیح حصص کی واپسی کرنا ہے تو ریڈمشن آف پریفرنش شیر کیپٹل اکونڈ ڈیٹار ٹو بینک اکونڈ جب ترجیح حصص کی واپسی کی جاتی ہے یا ادا کیا جاتا ہے تو اس کا اندراج آپ دیکھ رہے ہیں پریفرنش شیر کیپٹل اکونڈ ڈیٹار ٹو بینک اکونڈ چونکہ بینک کریڈٹ جانب آتا ہے یہ رواں کھاتا ہے اور ڈیبٹ میں جو غیر رواں کھاتا ہے اس اعتبار سے فنڈ کا بہاو بیرونی طور پر واقع ہوگا اس لئے انہیں اپلیکیشن فنڈ بہاو گوشوارے کے استعمالات یعنی اپلیکیشن کی جانب بتلایا جاتا ہے ری پیمنٹ آف لانگ ٹرم لون عام طور پر ڈیبنچرز یا لانگ ٹرم لون کو کئی سال کے حصوں میں تقسیم کرتے بھی نے ادا کیا جاتا ہے اس کا اندراج لکھیں گے لانگ ٹرم لون اکونڈ ڈیٹار ٹو بینک اکونڈ لانگ ٹرم لون ایک غیر روان کھاتا ہے جبکہ بینک اکونڈ ایک روان کھاتا ہے اس اعتبار سے جب دو ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں پہلو غیر مشابہ پائے جاتے ہیں تو اس میں فنڈ میں بہاو ہوگا یہاں اس اندراج میں یا اس لیندین میں فنڈ میں بیرونی بہاو واقع ہوتا ہے چونکہ جب لون کی ادائیگی کی جاتی ہے لون میں جب کمی واقع ہوتی ہے سرمایہ کی ادائیگی کے سبب فنڈ میں بیرونی بہاو واقع ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ یعنی فنڈ کے ذرائع اور فنڈ کے استعمال کو ایک آسان شکل کے ذریعے بتلایا گیا ہے فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ ایک گوشوارہ ہے جس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ نہیں لکھا جاتا بلکہ بائیں جانب مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والے سرمایہ کو بتلایا جاتا ہے اور مختلف مدوں میں خرچ کی جانے والے مدوں کو دائیں جانب بتلایا جاتا ہے سورسز یعنی وہ تمام ذرائع جہاں جہاں سے فنڈ حاصل ہوتا ہے انہیں ذرائع کے جانب بتلایا جاتا ہے اور جن مدوں پر خرچ کیا جاتا ہے انہیں استعمالات یا اپلیکیشن کی جانب بتلایا جاتا ہے اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں یو یس یا یل یو سے یوزیس یس سے سورسز یا ذرائع یا سے اسٹ اصا سے یل سے لیابلیٹریز اور ذمہ داریاں وہ اساسہ اور ذمہ داریاں میں کس صورت میں فنڈ میں بہاو واقع ہوگا اگر آپ سورسز یا ذرائع کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر اسٹ میں کمی یا پھر ذمہ داریاں میں اضافہ ہوگا تو یہ مالی وسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ فنڈ کے اندرنی بہاو کی طرف اشارہ کرتے ہیں اساسوں میں کمی کس طرح سے اگر مستقل اساسے آپ کو فروخت کیے جائیں فرق سے حاصل ہونے والی نغدی یہ ہمارے ان انفلوک کہلاتا ہے اسی طرح سے ذمہ داریاں میں اضافہ اگر حصص کی نغدی اجرائی کی جائے ڈیبنچر کی اجرائی کی جائے تو یہ ذمہ داریاں میں جب اضافہ ہوگا یہ ہمارے مالی ذرائع یا فنڈ کے انفلوک کہلاتے ہیں اسی طرح سے استعمالات اساسوں میں اضافہ یا مستقل اساسے خریدنا عام طور پر لینڈ، بلڈنگ، مشنری، فرنیچر وغیرہ خریدی جاتی ہے مستقل اساسوں میں اضافہ گویا یہ استعمالات یا لیابلٹیز میں کمی یعنی حصصداروں کا حصص کی رقم واپس کرنا طویل مدتی خرجوں کی واپسی کرنا یا پھر ڈیبنچر کی رقم کی واپسی کرنا یا ڈیویڈنڈ کو ادا کرنا یہ تمام ادائے گیاں یہ ذمہ داریاں کی کمی کو ظاہر کرتا ہے جب ذمہ داریاں میں کمی واقع ہوں گی تو فنڈ کا بیرونی بہاو واقع ہوگا تو یہ اس خاص شکل کے ذریعے آپ فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ کے وہ کون کون سے ذرائع ہیں یا کون سے اساسوں کے ذریعے فنڈ کا اندرونی بہاو ہوگا اور کن معاملات کے ذریعے فنڈ کا بیرونی بہاو واقع ہوگا اگلی نشیس تک ہمیں اجازت دیجئے آدھا موسیقی